اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عامر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پوز ٹیلی ویزن دوستو اسپیس میں جانے کے لیے ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی والے اسپیس کرافٹ اور روکٹ موجود ہیں پر ان سے ہم لا محدود کائنات کے کروڑ بے حصے میں بھی سیر نہیں کر سکتے جدیر اسپیس کرافٹ اور روکٹ سے کیبل چاند تک ہی رسائی ممکن ہے پر دوستو ناسا ایک ایسے پروڈیکٹ پر کام کر رہا ہے جس سے کیبل آٹھ سیکنڈ میں سورس تک رسائی ممکن ہے اس پروڈیکٹ کو وارپ ڈرائی پروڈیکٹ کہا جاتا ہے یہ اسپیس کرافٹ روشنے کی رفتار یعنی کی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اسپیس میں سفر کرے گا دوستو اس ٹیکنالوجی پر آمریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا پورے من سے کام کر رہی ہے دوستو اس اسپیس کرافٹ کو چلانے کے لیے وارپ فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس وارپ فیلڈ کو ناسا اپنی لیبوریٹری میں چھوٹے لیول یعنی کی کانٹم لیبل پر بنانے کی کوشش میں لگا ہے پر دوستو وارپ فیلڈ بنانے کے لیے سب سے بڑی دکت اینٹی میٹر ہے وارپ فیلڈ بنانے کے لیے بہت سارے انٹی میٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح میٹر کے ضررے میں پروٹون اس کے مرکز یعنی کی سینٹر میں موجود ہوتا ہے اور الیکٹرون مرکز کے چاروں اور شکر لگاتا ہے انٹی میٹر میں اس کا اولٹ ہوتا ہے اس کے ضررے کے مرکز میں پروٹون کے بزائے الیکٹرون ہوتا ہے اور پروٹون مرکز کے چاروں اور شکر لگاتا ہے دوستو انٹی میٹر ہماری دنیا پر موجود نہیں ہے اور اسپیس میں بھی یہ ہم سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر پایا جاتا ہے اس لئے ہماری رسائی اس تک ممکن نہیں کوانٹم لیبل پر انٹی میٹر کو سرن کے لارج ہائیڈرو کولائیڈر میں بنایا جا سکتا ہے پر دوستو ایک گرام انٹی میٹر بنانے کے لئے سترہ لاکھ کروڑ روپیوں کا خرچ جاتا ہے اگر اسے بنا بھی لیا جائے تو یہ اپنے آس پاس موجود میٹر سے ٹکرا کر فٹ جائے گا دوستو اینٹی میٹر ہائیڈروجن بام سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے دوستو وارپ ڈرائب سے ہم ایک سیکنڈ سے بھی کم میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے ہم چند سیکنڈوں میں چاند کا معاینہ کر کے بھی لوٹ سکتے ہیں دوستو یہ ٹیکنالوجی سننے میں تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کیا ہوگا اگر ناسا اس ٹیکنالوجی کو بنانے میں کامیاب ہو جائے اور اس میں استعمال ہونے بالا اینٹی میٹر ہماری دنیا سے ٹکرا جائے تو اس حالت میں ہماری دنیا کا نام اور نشان باقی نہیں رہے گا اور جب وارپ ڈرائب کرافٹ چلے گا تو اس کے آس پاس کے اسپیس میں جنگ فیلڈ پیدا ہو جائے گا جو کرافٹ کے رکتے ہی ہماری دنیا سے ٹکرا کر ہماری دنیا کو ختم کر دے گا دوستو وارپ ڈرائب ایک سپنا ہے جو ناسا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ناسا ایسا کچھ بنانے میں کامیاب ہو سکے گا پر اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ ہمارے لئے اچھی خبر نہیں ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ایکس پوس ٹیلی ویزن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریں جس سے آگے آنے والی اسی طرح کی مزید ویڈیو پر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ